جگ راج تو تاج تو ہے سر سو ہے تجھ کو روشہ ہے تو سرا جانا جگ راج تو تاج تو ہے سر سو ہے جگ روشہ ہے تو سرا جانا جگ راج تو تاج تو ہے سر سو ہے جگ روشہ ہے تو سرا جانا البہر والا والمان تغیر تمام دوست وزارش پیٹ جانا سٹیج کے جو سامنے ایک بیٹ جانا ایک نعرہ میں کبلہ شاہ صاحب کی اجازت سے صرف دو شے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد محمد یا محمد محمد مکھنا سونا افاق لے راتی مکھنا سونا افاق لے راتی جس دی ہے بے شان جس دی ہے بے شان محمد یا محمد محمد یا محمد 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 سبحان اللہ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو سٹیج پر کھڑے ہیں برایک منتشیب رکھیں بیٹ جائیں بلا تحقیب بیٹ جائیں سید صاحب آجوں گئے حضور سید صاحب آگے دشیب دیں دوستوں سے گزارش کروں گا پیچھے چلے جائیں سید صاحب کو جگھا دیں کبلہ سیالی صاحب کو جگھا دیں آگے دشیب دیں عزیزان اگرام نے کہا سید صاحب کو آگے جگھا دیں بیٹ جائیں پیچھے ہو جائیں میں آپ عزیزات کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں اس عظیم ومرتبت شخصیت کو جو اپنا تعارفات سورہ فاتھ ادھین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اذن سرات و سرات و سرات و عزیز آمین السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ پاکا باستے ساری عزیز جنہ سانا پہ مبودی تاریف زبان اطافہ جنہ سانا اقدی سرکار باہدہ شہر بکر لے اے دلدد ہے ازوز باہدہ کشک لے پہ حد حساب بغیر اسے قیدو حد ہوں درود اسلام رحمت اللہ علیہ جانے جانا سیدو لولین والا آخرین دی ذات با بکات تے جنہ دا نام و ببت تے اششنال لین الا قطعی جنتی ہو جانا اور یہ بات ہے اپنے پاس سے نہیں کر رہا کیسے بھیوں نہ ہو ہمارے زابی قلیے آ رہے ہیں سرکار کی رحمت آ رہے ہیں ہمارے اپنے خیالات اور افکار آ رہے ہیں سائن کی کریمی آ رہے ہیں یہ سائن کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میرا نام محبت سے لیا اور مجھ پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوشتی پڑا فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اس کا بازو فکڑ کے ساتھ آنا جسے ہی پسند آئیے بات وہ آتھ اٹھا کر کہے سوال ایسے ایک مرتبہ بلکہ اگر لینے والا کیک ہو ایک مرتبہ پھر سوڑ لینا جملہ اگر لینے والا آشک ہو صوفی ہو صالح عارف ہو تو ستر ہزار جہنمیوں میں کھڑا ہو کر لے تو کملی والے کی قسم وہ ستر ہزار جنتی ہو جاتے ہیں یہ حضور کے نام حضور کو کیا سمجھے آپ رو لے دیکھے نادان لوگ نے پھونک دیں اینا پھے وہ کمان ایسے میں لے آیا ہے اجی میں ایسی چلتے پھر دیں ایسا ہی 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 ہڑے سائنہا فرمایا ہے انی لسو مسلہ کم اور دوسرا جملہ یہ بہاری کے ترمزی بھی الفاظ ہے بہاری کے ایو کے ایوکم مسلی اور انی لس مسلہ کن کرمزی ہے یہ دو باتیں ہیں پہلا یہ ایوکم مسلی تم میں میری مسل کون ہے تم میں میری مسل کون ہے کون ہے اور دوسرے ایوکم مسلہ کن میں تمہاری مسلی نہیں مطلب یہ نہ تسی میری طرح ہو سب سے نہ میں تمہاری طرح ہو دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال ہینج کر کے آپ کن ہو دنیا تے آیا کوئی تیری اجس کلمہ پڑے وہ کہہ دے دنیا تے آیا کوئی تیری میں لب کے لئے آمہ پہ سونا تیری اے لباتِ تہاں جے ہو میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں کہاں سے لائیں گے یہ جو خلل مگل ایند دماغا میں تو یہ یہ سوئے بیٹھنا ہے جیسے ہم چلچے سائیں ایسے جیسے اوہ داگاہ ہو سائیں کا چلنا ہو سائیں کا بیٹھنا ہو سائیں کا بولنا ہو سائیں کا کھانا ہو سائیں کا قسم بروردے گارِ عالم کی سائیں نے جس پتھر سے اپنا پشا کے اقدس و اتر و انمر و عالی خوش خرمایا سائیں سے ہماموں بھی چیئے میں ڈالار مسجد میں نمازیں پڑھنے آتے تھے اور اس اس طرح سے وہ بہت آتی تھی جو کائنات میں کسی گلاب کے ہمتر نہیں ہیں سمحان اللہ بات سمجھ میں آئی ہم نے سمجھا نہیں کہ سائیں کو سائیں گے تو نام اتنا بڑا 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 نام ہزار آر و ارتبہ جیسے مجھے گال میری سمجھ آ جائنا وہ نمیہ نمیہ تکریرہ نہیں سھوڑے گا گالیں کی ہوتی ہیں گالیں کی ہوتی ہیں نمیہ 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 نمیکنی نمیہ 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 سب سب پہلے ہمئے ردت عظیر استعالاics آجے ضافتے کافتے، کوئی نیpi شوفہ dipped ہملے دس ہوجی نماز کا آ ہزار Pan آج ایسا ضکاتہ ایسا کعبہ ایسا کعبہ بھی نہیں سکتے کڑھی جڑھی کعبہ ایسا پتر جی کعبہ کبھی اور لگزست جب وہی ہے اللہ کے بندوں جب کہاں مار کعبہ تھا اے پوری پتروں کو ایک آنی ہے پوری کعبہ ہے کہ پوری داستان ہے آدم علیہ السلام زمین پر آگئے اب پہلے آئے یہ پہلے آئے جائیں تو اس کے بعد تین سو نو سال رو رو کر دعائیں کی کہ انترو رو کرنا باقی ساریوں تک لینا ایک پاس ہے ایک گل ایک پاس ہے تتری سو نو سال تک کوئی جواب نہ ملیا ور جدوان کے گیا انی اصال و انتظر رہی بھی حق محمد مد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حصر میں اللہ پاک آپ کو مجھ کو نسل آدم کو ابتداء میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہے ابتداء میں سارے اصولوں قوانیوں سے پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہے جب انہوں نے کہا سرکار کا نام دیا تو اللہ پاک نے بھی آئے سے برما دیا مل محمد 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 یہ کون سے محمد کی بات پر رہ رہے ہیں تاجی اور ایک ذکر کرے میرے یار در دا تو ناں ناں ایک برکار کرتی ہونا کہا جی میں تو ایک ایک نقل ہے جسے تو میری ضرور ہوں کیسی سی سی آؤ آدم پاک نے کہا مجھے اسی وقت لگ گیا تھا آدم تو باد میں بنائے نام کس کا پہلے دکھا گیا ہے بات ساری ساری سی ہے تو مجھے اسی وقت پہلے لگ گیا اگر اللہ پاک نے کیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا آدم تو بکس تو دیا ہے لیکن آدم یہ نام لے کر کر یہ نام لے کر کر اتنی سی بکس مانگی ہیں اے جاں نقصہ سمجھایا ناں انہوں تھوڑی جی حضور لی سمجھایا ساری تظلہوں گناہی ساری کے طور پاک نے اسنہ جمعی میں جی سمجھا ہاں صدی 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 طور پاک نے یہ تو کیا مدل دیلوں کو باتا لگ سی لے نہ کر سکتا پھر جنیاں میں نہیں ہم دیا میرے پیر نو ہم دیا تو جنیاں میرے پیر نو نہیں ہم دیا خواجے نو ہم دیا تا خواجہ صاحب آمی جنیاں نہیں ہم دیا اوو اتے علی مرتضیٰ پاک میں تجڑی علی پاک میں اگے نے حضور دی انگلان جنہ سے مطلق حضور نے فرمایا کہ سنسلس ببر ہے ہی نہیں تو اوہ کیا آئے کیا حقیقتے ہیں تو ایک نکتے پہ بات ہتم ہوتی ہے ہم نے حضور کو سمجھا ہی نہیں ہے وگرنا حضور کا نام لینے والا جنتی ہو جاتا یہ پکی بات آیا آپ کا مطلعہ رہا ہے حضور کا صرف نام محبت سے لینے والا جہنی رہتا ہے اس پر آپ اپنا ایمان رکھیں اور ایمان ایڈاب کر رکھو نہ برسجیے دی سنو نہ خبے دی سنو مہت مہت میں سنو بولنے علی بول دی رہے دیں رولا پانے علی رولا پانے دی رہے دیں سو سو میرے کوئی تجارہ رہے دیں فتوہ لے کیا ہے اے جیسا فردہ 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 کس گل دا آپ نے یہ فرمایا میں کہہ لے فتوہ تمہیں کلنا لگا 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 ہم کل بھی یہی کہتے ہیں گل ساری سنکار دیئے آج ہی اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی گل کس کی ہے اے لئے علماء بیٹھے انہیں پچھو پھر نمازوں نے تو ضائع ہو جانگی ہے میں تو کوئی جنہ علماء نہ پچھلو آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نمازی قبول ہیں بولو بولو اللہ چاہے قبول کر لگا چاہے تضایہ کر دے دوئے ویسن ہیں دعا کر دیں دیں قبول کر لگا روزہ چاہے تضایہ کر دے آج چاہے تضایہ کر دے لیکن نظار یار یار تو بھی سمجھ کرے جس سے وضع کر رکھا ہے ترمیزی شیف کی حدیث ہے حضور فرماتیہ میں مہراج کی رات کو رب سے ہم کلام ہوا میرے رب نے ہاں آتھ رکھا میرے اور میرے قلیجے میں ہند پڑ گئی پھر میرے رب نے فرمایا اس کو غلان کر تمیچے دوں گلان شنگید کیا تو میں آخیا امد مت اللہ فرمایا کو ہور کرنا میں پھر آخیا امد مت اللہ فرمایا کو ہور کرنا میں آخیا امد مت اللہ فرمایا کو ہور کرنا میں آخیا امد مت ساڑے ساڑے ساڑی میں رب نے فرمایا کو ہور کرنا میں آخیا امد مت اللہ برمیدہ دھرکے میرا او معبوبہ میں وعدہ دا کہوں پنچا بھی نہیں جنگ رہنے دوں تو سارے بولو سارے بولو لبے یا رسول اللہ لبے 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 اب یہ آپ بتلائیں نا یہ وعدہ کس سے ہوا ہے مل کر بولو وہ اوچہ بولو کہیں نلو ہے تو وعدہ جا تو ایڈن نلو ہے میرے نلو ہے اشاجی نلو ہے اہدرس ہویا اہدرس صاحب نلو ہے ہم کس کی ایڈرس کی موئی ہیں رابس ایڈن نلوہ کرے اور حضور نے فرمایا اللہ نے وعدہ مجھ سے کیا ہے وعدہ جانا مجھ سے کیا ہے تو اطلب لیا میری ساری حوت کو بخشنے کا بھی میرے نہیں حضور نے حضور نے حضور نے حضور نے مجھ سے کیا ہے نماز و روجہ و حج و زکاة سے بڑھ کر محبت مستوی ہے حضور نے حضور میں میرا مہا ہے ایک دماغ ہے چلائیں سمجھ لو چلائیں سمجھ لو ماس مجھ سے سمجھ لو میں ایک بات جانتا ہوں بندہ کیا سائی سائی نہیں نہیں پینے چاہیے سگرٹ مگر اگر پیتا بھی ہو داڑی رگنی چاہیے مگر اگر نا بھی ہو توپی رگنی چاہیے مگر اگر نا بھی ہو دل دے اس کے حضور کی محبت ہو کبھی محبت بخت نہیں رہے سیسا تمہیں صرف اس کا عبی نظر آ رہا ہے صاحب پتر لگ لے ہو یہ دے دل لیچے ایک زرزا محمد عربی کی محبت پہ ہو وہ نظر کے وقت پہ ایمان میں مرفت آئی مرفت زور سمجھ لو میں بولتا ہوں گل ساری گل ساری نہ دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری بات حضور کی ہے حضور سباق رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میرے پیروں 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 رضی اللہ تعالی حضور شنشاہ پیداد مرماتی اٹھائیں ملہ علی کاری کو یہ امام المہدسین ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں آم مول بھی تونی بھی پڑھ سر دے آپ کے لاب ارشاد برماتی ہے کہ شنشاہ پیداد اللہ تعالی نے فرمایا علی بن حتی کو علی بن حتی خریفہ ہے آپ علی بن حتی سے آپ نے فرمایا سنوے علی بن حتی توجہ 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 علی بن حتی اسے فرمانے لگے میں نے کہا اللہ پاک سے اے میرے مریدوں نے کیوں میرے مریدوں نے کیوں میرے مریدوں نے تو میرے رب نے فرمایا عبدالقادر قادر سبھا کرتا ہوں عبدالقادر میں تم سے کیا کرتا ہوں میں تم سے وعدہ دکتا ہوں عبدالقادر کہ تمہارے مریدوں میں سے ایک بھی بے ایمان نہیں مرے گئے سبحان اللہ اس میں زور سے آئے سبحان اللہ کم از کم قادری ہمارے تو پیر ہیں نا ہمیں تو آپ کی بہت عربی آخر ہے فرمایا تو مجھ سے وضع کیا گیا کہ تمہارا مرید میں ایمان ہے پر مرید ہوئی کیے ہوئے مرید یونی یونی نہیں ہوں دا ایسے تو ایسے جیسے میرا بابا رزمی فرماتا ہے اگر مگر کرنے علا محمد نہیں ہوتا ہے سر قربان کرنے علا محمد اگر مگر کیا ہوتا ہے ایسے تو کیسے یونی مرید بھی کیا ہوتا ہے مرید وہ نہیں ہوتا کہ اپنی کریں مرید وہ ہوتا ہے جو بس 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 پیر میں کہتے ہیں آلہ حضرت ریلوی جو کچھ لکھا ہے اگر میں وہ پتلا دوں آپ کو ہوش ہوں آپ کو آلہ حضرت ریلوی فرماتے ہیں قبلہ روح ہوتا ہی صحیح گئے قبلہ روح اچھا بھولنا قبلہ روح یہ آلہ حضرت ریلوی نہیں لکھ لکھا ہے فرمایا ہے قبلہ جسم ہوتا ہے کعبہ کعبہ قبلہ روح نہیں ہے فرمایا پیر قبلہ روح ہوتا ہے اور فرمایا زمزم پینے والے اگر پیر کے سامنے پینے نا تو انہیں رکاو میں بہترم نہیں یہ چہرے کی تھا کوئی گالے سمجھ آئی ہے یہ پتہ نہیں میرے میرے مسئلے چھیڑے دیتے میرا پتہ نہیں کر رہا تھا میں صرف آدھری لگوا کر آ جاؤں گا اور ابھی بھی یہ صرف آدھری لگوا کر آ جاؤں گا وہ میں نے امتاب ہوا لیا ہے صرف ایک دو باتیں آپ نے سنانی ہے یہ عزور غوث پاک قون ہے یہ کیا خاتم النبی جی نے انچا بولو نہیں ہے آخر تک آباد ہے نہیں شہنشاہ بغداد کیا رسول ہیں نبی ہیں خاتم النبی جی نے یہ تو خاتم النبی جیی کے بیٹے کے اور یہ کیا با رہے ہیں میرا مورید ریمان نہیں مر سل سل میرا مورید جینہ پتہ ہی ان ٹیٹ کڑ لے گے موریدی ہم وغتب وشتا میگت فَبْحَلْمَا تِشَرْفَ الْإِسْمُ عَلِي مُرِیدِ لَا تَخَفْ اللہ ربی اتانی فَتْتَ الْمُنْعَلِي مُرِیدِ لَا تَخَفْ اَشْمَا اِنِّي عزوم القاتل الْحِندر دَتَالِي تَبُولِمِ السَّمَائِ وَلَرْدِ دُقْقَتْ وَشَاوُ سُسْ سَعَادَتِ قَدْ قَدْعَلِي ملاد اللہ ملکی تختہ حکمی وَوَقْتِ قَبْلَ قَلْبِ حَدْ سَفَانِ یہ تیری جو جو پوش پوش میں آنے والا سید یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا قریب ہے اس کا خاتمہ ایمان کے سوا نہیں ہوگا اب مجھے بتاؤ جس کے دل میں عبدالدلالدی کی محبت ہو وہ تو بے ایمان نہ مرے جس کے دل میں محمد کی محبت ہو میں یہ ناڑا اس طرح لگا ہوں حق محمد یا محمد ملاکہ کہوں گا آپ نے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد لیلو 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 محتوی جنتی ٹکٹ پہ پیٹھوینے لیلو لیلو اور کملے ہو لیلو میں بورے چلے بڑھے ہوں نہ سمجھو پرگرام پر سمجھو میں خانے پہ بیٹھے ہوں یہ بستخواہ کا میں خانہ ہے بولو حق محمد یا محمد 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 محمد یا محمد کر رہے ہیں ایسی زمین کے بربر بلو سبحان اللہ بلو نا بلو سبحان بلو خدا دیو بلو خدا دیو حضور در نا لے ریا جنٹیوں دے بندہ اور بے اولادی اپیر جتویز دیتویز 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 ہوئے زمین کے طوی زمانی پہنچ دے جا مصطفیٰ کے نام کی پرکت ہو چکی ہے اور چلے ہوں میں متا تھا مار مار کے تھک ہیں تو سمجھ دے نا اجیے دعا کرو دعا کرو ہمارے اندر بھرک ہے وگر نہ قسم سبربردگار عالم کی نام مصطفیٰ پوری امت ملکو آپ بھی ہو چاہد کی اے خواجے کہاں ہیں کہ نہیں ہمارے خواجہ مجھے جسی زمین دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد درجہ جان کر کر مارا از جان امام محمد صدر در اشاد در دلیل از جان امام محمد مطلب سمجھوں کی فرمادن ست فنجہ سال میں چلے پٹن ایک خواجہ ساتھ نہیں کھانی 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 سجزی بولا جاتا ہے جنہیں عموما سنجلی لوگ کہتے ہیں خواجہ سجزی حضرت خواجہ خواجہ خواجگا آتائے مصطفیٰ پھلہ حمد فرمادن ستونجہ سال چلے پٹن تا ستونجہ سالہ میں نے نور نہیں نصیب ہویا تھا تھا کہ میں حضور اللہ سے رکی تا میں کہاں گیاں اسی پناو تو گل بل 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 فرمایا بس روح کرنے کی دیر تھی سات سات در اور شاہد در فرمایا میں نے ایسا ہی مصطبعہ سے ایسا ہی حضور نے ایسا کر کے دیکھا حضور نے دیکھا یہ ساو بار پر کے دروازے وہ ان کے دن میں کھل چکے گل ساری حضور نے نالدہ کوئی نہیں حضور نے نالدہ دنیا تھے آیا کوئی تیرے بولو تیری حضور نے نالدہ قرآن شریف دی انہوں بھی میں امیش نہیں سنائی ہے انجاب ابن سمراتہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفی لیلت ادھیان فجعلو انظرو الہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعیلہ کمر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سرخ رنگرہ چوبا پایا ہے وَعَلَيْهُ اللَّةُ مْحَمْرَا سرخ چوبا پایا ہے اے جیسے تو اڈیپا گئے اے جیسے حضور نے چوبا پایا ہے سرخ رنگرہ تو حضرت فرماتے ہیں میں آیا حضور کی پرگاہ میں چاند جوبن پر پر تو ادھر خدا کا چوبار فی لیلت ادھر میں نے اس چاندی رات میں دیکھا پھر چاند کو دیکھو پھر چاند کو دیکھو پھر چاند کو دیکھو پھر چاند کو دیکھو فائدہ ہوا اکسن و اندی من القمر فرمایا جب دیکھے دیکھے آخر در میں کلب سے آواز آئی جابر بس کرتے جان جتنا بھی عزیز نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کی ہے ہونکہ دو لبے اے علماء بھی برگاہ جوئی بھئی حضورت واقعتاً چاند سے حسین ہے یہ جابر باک باڑ پڑ کے چاند کو دیکھتے کیوں رہے تا کہ بابی کتاب دھاؤں کھوں کھوں سمجھائیے یہ نہیں جابر باک بھی یہ خبر کی کہ قیامت تھا تک آنے والے آشک یہ کہیں گے کہ تم اجے میرا معبوب نہیں رکھا تو بابی تلے میں ہوگیں گے انہوں نے اس لیے چاند کو دے پر فیصلہ کیا کہ یہ جوجبی سلی کے سنی پریرین کا یدیدہ نہیں ہے مدینہ کے صحابی کا یدیدہ تھا حضورت نالدہ دو جا پھر پھر لو حضورت نالدہ دو جا اس لیے ہم نام لیں کے تو حضورت نالدہ اور جب کا نام لیتے ہی کرم ہو جائے ایک دو میں آپ کو باتیں سناتا ہوں اے ہی دو دوسریقی اسمتار اللہ ویڈیوں نے بہت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی وروی آئیں امرات انہا عمرات انجا millorال حسن علمی بصری روایت نہیں نہیں ہے ایک عورت آئی حسن علمarma علمانcriptions کے پاس رضی اللہ تعالیٰ حسن بسری کون ہے جی حسن بسری خلیفہ مرتضی اس پر کہیں سمان اللہ خلیفہ سارے چشکیوں کے پیر سارے سمان اللہ سارے قادریوں کے پیر حسن بسری وہ شخصیت ہے کہ مولا علی نے جس ٹیم دیکھا کہ مولوی تقریریں کر رہے ہیں تو آپ نے چکر لگانا شروع کیا شہر کا جس جس مولوی کی تقریر مولا علی نے جا کر سنی فرمایا چل آج تو بات تقریر نہ کریں چھٹی پوچھنے تھے اقبال حسن بسری روایت نہیں گئی ہے ایک عورت آئی حسن بسری کے پاس رضی اللہ حسن بسری کون ہے جی حسن بسری خلیفہ مرتضی اس پر کہیں سمان اللہ خلیفہ سارے چشکیوں کے پیر سمان اللہ سارے قادریوں کے پیر حسن بسری وہ شخصیت ہے کہ مولا علی نے جس ٹیم دیکھا کہ مولوی تقریریں کر رہے ہیں تو آپ نے چکر لگانا شروع کیا شہر کا اے جملے اور مرتضی جس جس مولوی کی تقریر مولا علی نے جا کر سنی فرمایا چل آج تو بات تقریر نہ کریں چھٹی پوچھتے تھے ایک بات وہ آپ کو میں بتلائی دیتا ہوں فرماتے تھے امت کیا بتاتے ہو اوہ دستے سنجی اے دستے ہیں اے دستے ہیں آپ فرماتے تھے آج کے بعد تقریر نہیں کریں چلتے چلتے حضرت علی مرتضی تشریف فرما ہوئے خواجہ حسن بسری کی مہمم خواجہ حسن بسری تقریر رہے مولا علی پاک نے فرمایا ان کو کیا بتا رہے کن کھول کے سنے فرمایا ان کو کیا سنا رہا ہے انہا کیا میری گلی کوئی نہیں اے لفظ نکلن میں اپنے کون کو ڈاڑے آنگا انہا کیا میری گلی کوئی نہیں میں کہے اے نمدے سنے گلت سرکار میں اپنی ان کو کوئی بات بتاتا ہی نہیں جو سرکار کی ہے میں وہ سناتا ہوں آپ نے اپنا جبا ہوتا رہا اور کار کر حضرت حسن کو پنا کر فرمانے لگے اس جبے کا وارث بھی تو امت ماں تو اپنی کرام میں نہیں جنے لگایا ہوا مصطفیٰ کی عشق میں ڈالا مصطفیٰ لگا یہ جی حضرت حسن بسری ہے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے فرماتے ہیں اچھا ان کے پاس ایک عورت آئی فقالت لہو یا شیخ اس نے کہا بزرگو میری مرگ توفییت فوت ہوگی بیٹیے میں وَعُرِيدُ اَنْ عَرَابِ مَنَامًا میرا دل کر دے میں مخاب اچھا میرا دل کر دے میں مخاب اچھا اے جتنے وی چھاٹ خاندر شریف ہوالے ہو اے اے نال واقعہ بھی سنو تنال گلنا گلنا لجمت منون اس خوابی دا کوئی سمجھ آئیے یا بھی اونت وادی مرزی تسیکھے نو ویک بے ہو چاہو دے اپنے مانو ویکو پیونو ویکو یا چاہو دے مصطفیٰ اے ہونے جتنی جسنی کوئی پرواز ہے اللہ کرے تواڑی پرواز مچی ہو انہیں کہ کبلا میں ویکنا چاہ دیں آپ نے تینوں مر گئی ہر رکت سورہ فاتحہ شیل کے بعد ہر رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ اللہ مرتبہ سورہ آتی ہے آتی ہے ہاتھ کڑا کرو جس کو آتی ہے ماشاءاللہ 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 کوئی لڑکا ایسا سنا سکتا ہے جس کی دھڑی کوئی نہیں ہو آتی ہے سناو اٹھو ماشاءاللہ شکر دیگر دلما پڑھو جڑا پتیدہ پتر درود نہ سنا سکے جڑا درود نہ سنا سکے تیریان دیگر دیگر جدگیاں چمڑیاں چاہی دیگر بلکہ 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 دی دو کملیا یہ پیسے ایسا لہت روزی جو برکت ہو جائے گی بسم اللہ منامنا اللہ جی ایس اٹھوا آگے بلکہ سنائی گئے تانجی لوگوں جو جو ہوئی ہو آپ نے چار رکھتیں پڑھنی ہیں ہر رکھت میں سورہ خاطیہ کے بعد مرتبہ سورہ خاص پھر کیا کرنے میں وزالکہ اچھا بعد وزالکہ صلاط اس کے بعد صلاط علی شاہ پھر یہ جو قام کرنا ہے یہ زالک یہ کرنا ہے بعد صلاط علی شاہ یہ شاہ کی نماز کے بعد قام کرنا چار رہو اور طریقہ بدل علی پھر اس کے بعد آرام سے لیٹ جا وصلی علی نبی صلی اللہ اللہ اور سوئے پھر پھر نے لیٹ جانا ہے اور لیٹ لیٹ دیت 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 بڑھ تو حتہ تنا میں یا تا کہ تو سوڑ ففعلت زالے اس عورت نے انجی جی تھا فرات آرام فن نوم اس نے تین ہو ایک خواب پہلی رات مگر مگر بڑی گننگار سی جدی وجہ انہوں سخخ عذاب جتا جا رہی سی وعلی لباس الخطران ویدا مغلول ورجلا مسلسل بس سلا سل من نام انہوں این اتھو دے خلوق دس اللہ بڑی بڑی میرا بچہ او ہاتھ کے جن اینج بدی ہو پچھے اور انہوں میں سارا کرنا نہ سکتا اتھو ہاتھ پچھے اس عبارت مطلب ہے پچھوں لتا میں جوڑ کے پچھوں کچھ بدیاں لتا اتھے اتھے اگ دا لباس سمجھ آئیے چھ آئیے ہائے ایسا رجل فلمہ انتبا اوجد مائی جاگی جاگ الالحسن فاکبرت بلقصہ اوجد جاگی تو ٹھٹھی اسن بس 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 آئی سلام ارزبیت آنی ساری بیان فقال لہا اصن بسری پاک نے فرمایا اس عورت کو تصدق دی بی صدق لعل اللہ یعف انہا آپ نے فرمایا بھولی صدقہ کر جاگ اللہ دی راب مط اللہ معاف کر دے صدقہ کر کر اصن بس بس جڑی گل کی نا بڑے کام دی اللہ س اچھے اچھے امد تفیق تاب لہو لگے ونام الاسن تلک اللیلہ اون آئی رات اگلی ایک رات گئی اس گزری رات ملڑی میں لکیت تب ایک ایک پیر بد دے ہوئی تب کیے اگل لباس اے جن اگلی رات آئی نام الاسن تلک اللیلہ اصن پاک اب رات کو جب سوئے فرا انا فی روزت من ریاض جنہ اصن بسری کی آن لگتی آپ جن میں چھوڑے لگتی کہاں چلے لگتی آپ نے محسوس کیا کہ جنت میں ورہ سریرا منسوس جنت بج بڑے تو ایک بہت تخت پہ آئے پھل چھاپے ہوئے چھاپے ہوئے نہیں بلکہ خدے ہوئے منسوس کہتے ہیں ایسے خدے ہوئے ہوئے اچھا ادھے ادھے صورت کڑی بیٹھ ہوئے والا را سے آتاج من نور اس کڑی نے سسے نور دائک تاج فقال لت او کڑی بولی یا حسن اوئے حسن اتار ہونی میں نو سجان آئے 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 اس لڑکی نے کہا میں جناب سجان آئے آئے میں کون فقال اللہ اس بسری پاک نے کہا نہیں میں نہیں سجان آئے کون ہیں انہیں کہ ہوئی جیدی مات تیرے کھل آئی سی جیدی مات تیرے کھل آئے تسی سمان اللہ سو اینڈ دیکھت نہیں ہے انشاء اللہ جیدوں گالت 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 او دوں آ پی نکل جائی سمان آنا اس نے کہا کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں فقال اللہ حسن انہ امہ کب سب لی حال اللہ بغیر حاض حق لبایا آپ نے برمایق کہ تیرے مات کچھ اور تستی سی میں کچھ اور تک نہ وہ تستی کہ اگدہ لباس اگدہ کتنیا رسمیوں بج بد دیں اتنے سنگا پلا تخت تت تت موسنو جمال دی پیکر تیرے سب سے نور دا آج اس نے کہا کبلا فقالت لہو وقم اللہ اس نے کہ بات ایسی تھی کیسے مانے بتائی اب سنت لو ہوا ہوا کیا اس نے بات بات تھی لیکن اب یہ تو سنو کیا ہوا ہے انہ کہ دس کی ہو ہے اس کے جدو میں کبرستان جدفن کتنے فقالت سوئین حلف حلف سن فل خوبہ میں کوئی کلی تھوڑی عذاب مچ سا ایس کبرستان میں ستر آزار بند عذاب کتنے بند زرہ دب کے بولنا آزار بند عذاب میں تھے فل اوبا وال عذاب ست اکوبت و عذاب میں کمہ مذہبت لکھا والدت جس جس طرح تجھ سے میری ایمان بیان کیا ہے ایمان بند بند اس نے ایک مرد محمد عرص دی نام دی درور پڑا ہم کو پخش دیا رب ست ست آزار کو جن دی بن آل 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 یہ سوٹو جو اے کتاب گیئے نا اے بریل بی دیوبندی تو پہلے سنجھا رہیے گلدی کے نہیں یہ دیوبندی تو پر حرک کر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مسالک کے چکر ہیں یہ مسالک کے چکر نہیں ایس جڑے ساری ساری دی رجی دی رجی بند کیے تو ابی بی بند ایس جڑے کے گال لکھی ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی قبرستان سے گلتا ہے اور پڑتا ہے سلاللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد یہ کہہ 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 سونیاں ایس قبرستان علیہ ایس درودہ سواب دے دے اللہ ستر ہزار جہنیوں کو جرجی بنا لیتا ہے تو آپ مجمع میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد حضور کے نام لیتا ہو تھوڑی دیر کے بعد لگ پہے کے نارے لگاتا ہو تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ کہتا ہو وہ تو جب قیامت کرنے جائے گا تو حضور برمان گے ہٹ جاؤ پچھے ہو دیکھو ہمارا غلامہ حضور سے محبت رکھو حضور کی محبت باتیں تو اور بھی تھی لمبا تیم ہو جائے گا ویسے بھی بات ہوا بس اسنی بات یاد رکھ رہے ہیں یہ حضور بھی محبت نہیں تکہ کرنی ہاں حضور بھی محبت نہیں پھر نماز بھی پھر نماز بھی اچھا بولو پھر نماز بھی پھر روزے بھی پھر آج بھی زکاة بھی اتب ایسے بھی نماز نہ نہیں پتہ لگ دا میں نے یہ نماز بھی نماز بھی اور مجھے صرف بخاری کیے قدیس کا جواب دے دے میں اس کی جوتی کے نیچے سے گھل جاؤ یا جو یہ کہتا ہے کہ داڑی سے پتہ چل جاتا ہے تمہیں زیادہ پتہ لگتا ہے تمہاری عمر کی عمر سے زیادہ ہے زیادہ کام کرتی ہے عدد عمر نے عرض اللہ پتہ ہی نہیں لگا یہ پہلی سب سب نماز پڑھ دے رہے تو دوسری کے عمر کے بار کر دو تے عمر جانا پتہ ہے جانا پتہ ہے جانا دے یہ عمر جانا پتہ لگا لگا لگ سکتا نماز آنا ایک طریقہ ہے جیدی بجا عمر پتہ لگ دے سورج نکلا ہو گرمی بہت دی دو پیرے دا بیل سی عمر عمر باہر بیٹھے سورج چوکا نکلے عمر لگ گرمی خواجہ صاحب فرماتے غصے سے عمر نجون دیکھ دیکھ غصے سے حضرت عمر نے دیکھ پتہ کیا کیا ہے پیچھے آٹھ کیا ہے پیچھے آٹھ خواجہ صاحب سورج دوب گئے سورج اندر اجلے نبی پاک بیٹھے مولا علی حضور نے فرمایا علی اٹھے 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 پاج کے جائیں تو جا کے پرا مر مر عمر ساری کیوں نیرے میں چر چر ہیں یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی سردار بیٹھا اٹھے نبی پر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ اے ساری نال نمازہ پڑھ دی ساری نمازہ پڑھ ساری ہوں دس ہے بھئی یہ منافق نے پتہ نہیں چلے پتروں نمازہ اللہ ساہنے ماضی میں بڑھاتے ہیں ایک چیز بھی اطาہ فرمائے جب جاتے ہیں پتہ لگے کسی semin lag اور او چیز یہ بیٹھا جس سے ضرور دنان لے جائے تو ٹوٹ چیرے کھلو ایمان ہے ایس پنڈ دیر دیر وچ ایمان نہیں اللہ میں نے اطرحانا اپنی معjdونی معفت تاف قرمائے میری میری مقدسر جو کی حاضری ہے یہ قبول فرمالا آپ تو میرے بس دعا بھی کر دے ہو تو نہ ہو چنگی کر دے ہو تو اور میں نے پتہ لگیا اوہ عزیز صاحب نے اچھے دار دویا بابا فرید پاک حضور زود علم دییا حضور زود علم دییا حضور زود علم فرید پاک آپ میں تھے گلہ مبارک سوچ گیا وہی وظیفہ بہت پڑھ دے تھے چلے بہت پڑھ دے تھے اے تھے گلہ مبارک سوچ گیا تھا آپ نے فرمایا مریدانو پھر تو ساید کرو چھاتے چڑھ جاؤ فاتحہ شریف یہ ہم بھی جو پڑھ دے نا یہ بابا ساکھ بھی فیض ہے جو بار 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 آپ اتنی فاتحہ شریف پڑھواتے تھے کہ کبھی کبھی مابو بیلہ جی سرکار فرماتے ہیں نظام پاک کہ کبھی کبھی صبح سے شام تک سوال اللہ آپ پڑھ لیتے ہیں اتنی سورہ فاتحہ پڑھا تو وہ آپ گلا بار 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 سوجیا آپ نے فرمایا مجیدانو سالینو چھات چھار جو آج راتی ہیں سوصلے نمازے لے اترنو تو تب کر دی بار 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 بارے بار بارے بارتے ہیں تو سوصلے نمز کے لے ہوئے بار جو اگلوز آئے سامن اغازہ آپ نے پاڑھا ہے اُن اغازہ کچھ بجاراتی سنتے بھی رہ ignition درد اٹھے دا اٹھے دا اٹھے ہی کھل ہوتا ہے درد اٹھے دا اٹھے ہی کھل ہوتا ہے اٹھے ہی تو سوچن نہیں ہے کوئی نہ تو سمپڑی آج اگر آپ نے برمایا نظام کدھے آج رات توں لائے میں تے غلط آؤں اگلی رات ایمہ بیلا اچھا چھتے کھل لے صبح جس میں چڑھیاں اترے تو سوچ بھی ختم تے درد بھی ختم اللہ انہوں نے دام شامن کی دعوی تے فاتحہ پڑھ دے تاں ہی میں آنا کی دعوینا چیز ہے اے جہے سنگل نہ کر دیں ساڑی اٹھے داما دھول جہے تم بابا سازہ حظر پہی نا بابا جی نے فرمایا نظام آج کسے جنے فاتحہ پڑی یہ کسے جنے نوں پتہ بھی لائے گئے تو سی یار کیا جنے دواما کوئی دعا تکڑی کی کرو میرے مستقرسو اب بھولو لوں پیارے ہو کوئی دگری کی دعا کرو آل میرا کونی نا ہوتا ہے کوئی آل کونی قسم ہے خوزہ دی اے ٹردیاں کر دیاں اے ان میں تو اڑے کلدے آزاں ہیں اللہ پاک دی قسم ہے میرا نشے سے میں رہتا ہوں کوئی عجیب سا کوئی پینے پلانا دے چکر نہیں اے ایک اور پینہ پلانا ہے اے 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 پینہ پلانا ہے جن غوث پاکنا خرمایا ہے سکانے لہو پسا مگر اگر آپ بھی سارا کوئی نا جی وہ مسئلہ یا عجیب سارت ہے تو آپ جوا کرو گے اب میں بھی ایک شیارت کاندرے سے بہت محبت کرتا ہوں بہت محبت بہت محبت ہے آپ سے اہم نہیں ہوتا آپ مسائل ہوتے ہیں اللہ آپ کو کبھی تکلیف محبت ہے کبھی زندگی محبت ہو بیسی اللہ کی آجتے ہیں کیا پتا ہم بارے دارے 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 جس طرح آپ لوگ رات کے صورت یہاں جمع ہوں عمد سفرارے دارے 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے آقا رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی میرا جوالے آسیوں کی گاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کا گملی دوش پر دھری ہے ظلف میں خوشبوں پھری ہے ہر حدا میں دل پری ہے شان پر پر دھری ہے یا نبی کہا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلامت اللہ علیکہ آپ کے درکی فقیری آقا آپ کے درکی فقیری دو جہاں کی گئے امیری آ گیا وقتِ اخیری لِللہ کی جو دستگیری یا نبی کہا یا رسول کہا یا حبیب کہا صلوہ اللہ علیکہ آیا ہوں میں تیرے دل پر مجھے بھی گئے دو خود آیا ہے یہ گاج بھی تمہارے یہ فقیر بھی تمہارا آیا نبی کہا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب کہا صلوات ہاں بستہ علیکہ آقا بستہ آخر لسا کا اور شکر دیکھتے قلاہ کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی کہا یا رسول سلام ملیکہ یا حبیب کا سلام آقا ایک اور عرض کریں ہم میرے مولا جد مرے ہم علمہ آقا کا بڑے ہم مہ دوست یہ کہیں ہم یا نبی کہا یا سلام سلام ملیکہ یا حبیب کا سلام اللہ علی کا حب زفن بڑے ہاتھ کھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پرے روز پر جا کر سلام اللہ کا یا نبی سلام کا یا رسول سلام ملیکہ یا حبیب سلام ملیکہ سلام اللہ اللہ یا شہد شاہِ مدینہ السلام تو اسلام یا شہد شاہِ مدینہ السلام تو نام سینتِ عرشِ مولا السلام تو ہاں رب حبلی امتی کہتے ہو عیدہ ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہو عیدہ ہوئے حق نے فرمایا کہ حق نے فرمایا کہ حق اسلام یا شہد شاہِ مدینہ السلام تو ہاں مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درور مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درور اے پرشتوں کا وزیقہ بس السلام تو ہاں اے پرشتوں کا وزیقہ بس السلام سلام میں مسمی ہوں جمیلہ پادری رنے کے بار میں مسمی ہوں میں مسمی ہوں میں مسمی ہوں جمیلہ پادری رنے کے بار میرا شاہ بھی کہے گا السلام تو ہاں میرا شاہ بھی کہے گا السلام تو سلام یا شہنشاہ مدینہ السلام تو سلام ان کے لئے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور تین مرتبہ سورہ فلاشلی پڑھیں یہ گناہگار بھی پڑھیں گا اور شادی کہاں گے پتشاہ جی یا وہ یا وہ بابا جی آپ دونوں میں سے کوئی بھی دعا ہوں نہیں حضور یا آپ یا آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ خلاص شریف انچی آواز میں پڑھ رہے ہیں جس جس کی اولاد آتی وہ دل میں ارادہ درے گئے کہ مجھے اللہ بیٹا تھا فرمائے تو میں اس کا محمد علی رکھوں ہوں اور بیٹی ہو تو اس کا نام نور فاطمہ اور استقبار شریف بھی کرنی چاہیے تین سو مرتبہ روزانہ استغفراللہ بھی پڑھنی چاہیے چونکہ قرآن شریف میں موجود ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ فَقُلْ 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 اے پیار اللہ اے کریم اللہ اے رحم اللہ اے رحم اللہ اے رحم اللہ رحمین تمام جہانے کے باستوار رب العزت رب العالمین تیرے آجز بندوں نے تیرے گناہگار بندوں نے تیرے کمزور بندوں نے فقط تیری رحمہ سے تیرے فضل سے تیرے کرم سے مولا کے بزنے پاک سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس کو اپنے بارگاہ علیہ محضور امور امور فرما ہم سب کی حاضر قبور فرما الہی اس کا صوت لشانہ والے محمود شافع و منشور و علیہ کل ختم رسول تاجدارِ انبیاء حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر قدر بابرکات میں توفتاً نظراناً حضرت تلقیدتاً پیشکشیں اللہ اے قبول فرما آپ کے توسط تمام انبیاء مرسلین کی بارگن پیشکشیں اللہ اے قبول فرما پیارے آقا کی پیارے وادین تلقیدتاً پیشکشیں اللہ اے قبول فرما پیارے آقا کی توسط تمام اہلِ بیت اتحار پین تن پا خل فراہتی نمہات المونی تمام صحابہ تمام صحابیہ تمام شہیدہ نکربلا تمام حصیدہ نکربلا تابین تابین کی بارگن پیشکشیں اللہ اے قبول فرما پیارے آقا کی توسط حضور قبیرہ نے پیر روشن زمیر شہنشہ بغدا سلطان الاولیاء تاجدارِ اولیاء بادشاہِ اولیاء سیدنا سرکارِ غوث وزراء کی بارگن پیشکشیں اللہ اے قبول فرما حضور غوثِ پاکت فیل تمام اور یعظام کی بارگن اس کا سواب پیشکشیں اللہ اے قبول فرما مولا تلی پیارے سون محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے تک جتنے بھی صحیح دعومت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین سب کے روک اس کا سواب اے قبول فرما اللہ اللہ حضور simpler قبروں کو جنت کے باغوں میں سے، گھنچ مولا قرم اس پضل پاک کا صدقació ہم سب کے سیسے آگا گناہیں کو Shine مولا قریم ہمارے ہمارے والدین کی نبی پاک سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری امت کی بخش فرما اس میں اپنے پاک کی برکسیں سب بیمار مسلمان مرمہ عورت اور بچے بچے گھسیتے کلی تا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ تا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا اپنے ماں باپ کی آنٹوں کی تھنڈک بنا اے مولا اس بزم پاک کا صدقہ ہم سب کو بار بار حج و عمران کی سعادت تا فرما بار بار مدینہ تیبہ کی بعد و حاضی کا شرف اطاف فرما اے مولا اکرم اپنے محمود کا صدقہ اس پیاری بزم پاک کا صدقہ حسنین کریمین تنگی بین تاہین کے جوڑوں کا صدقہ قبلہ پیر سار صدر راضی ہے امنہ بن خیر اطاف فرما اے مولا اکرمین کا سایہ تعدیر تعدیر اہل سنت کے سروں پر قائم اطاف فرما اے مولا اکرم اپنے محمود کا صدقہ اپنے محمود کے محمودوں کا صدقہ فرما ہم سمسو نیکی کرنے اس کو پھلانے کی توفیق اتا فرما برائے سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق اتا فرما اس بز میں پاک کا صدقہ مولا ہم سب سا خواہ خواب بلکہ فرما مولا قبر میں حسنین قریب میں تنگی بین طاہرین کا صدقہ آپ کی پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کی توفیق اتا فرما پیارے آقا کی شفاعت اتا فرما ہم سمسو شمار دائیں ہاتھ والوں میں فرما جنتر فردوس میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسہ فرما اے مولا قریم جن بچوں نے جن نوجوانوں نے محبت کے ساتھ مولا تیری محموب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ترکیر کی ہاتھ رسپز میں پاک انقاد کیا اپنے محموب کا صدقہ سس کے نیے کے جائے دیلے رادوں کو قبول فرما سب سے اپنے رہتوں برتوں کا نظر فرما اے کریم اللہ اپنے کریم محموب کا صدقہ سب کی دین و دنیا کی پرشانیوں کو دور فرما جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما مولا ان کی اپنے پیر و مشیر سے محبت ہمیشہ قائم دائیں فرما اے مولا ہر مریض کو اپنے پیر کی محبت عطا فرما اے کریم اللہ اپنے محموب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کے پیارے نوازوں کا صدقہ مولا والبائحہ کہلے سنت نسائی تعدیر ہمارے صورت پر قائم دائیں فرما مولا قرم اپنی رحمت اپنا فضل اپنا کرم اپنے نیم دیں اپنے آفید دیں تا فرما ہم سم کو سبر شفر شفر بنا صل اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم و علیہ و صحبہ دمائین برحمت بے یار حامر رحمین لا الہ اللہ محمد